بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا مذبان سمی ابراہیم اور نئی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ایشو وہی ہیں دو تین ایشوز ہیں سب سے پہلا تو ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہیلتھ کیسی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے بڑی تشویش ہے پی ٹی آئی کی جو ساری جو لیڈرشپ ہے پاکستان کے لوگ اس حوالے سے بہت پریشان ہیں اور جو اطلاعات اندر سے آ رہی ہیں وہ بھی پریشان کون ہیں اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں ہے اور ظاہر ہے ان حالات میں سپیکولیشن جو ہے ذرائع کے حوالے سے خبریں آتی ہیں ان کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جب تمام بڑے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں اور پھر خاص طور پر جو مسلم لیگ نون کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ رہنے والے جو صحافی ہیں جب وہ آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کپڑے بھی اپنے خود دھو رہے ہیں مشکتی بھی ان سے واپس لے لیا گیا ہے ان کی طبیعت بھی خراب ہے ان کے سیل کی لائٹ بھی بند ہے تو یہ تشویش ہے وہ نیچرل ہے اب اس وقت جو پندرہ اکتوبر کا اتجاز ہے اس کے حوالے سے بھی جو خبریں ہیں وہ سب کچھ وہ اس کا تعلق عمران خان سے ہے کیونکہ یہ جو پندرہ اکتوبر کا اتجاز ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ عمران خان سے اگر ملاقات کی ان کی فیملی کو ان کی ہمشیرہ کو اجازت دے دی جائے یا وکیل ان سے مل لے اور وہ آ کے ان کی حیثیت کے بارے میں ان کی طبیعت کے بارے میں اگر بتا دیتا ہے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور یہ اتجاز صرف اس حد تک ہے لیکن حکومت اس کو بھی سیاسی طور پر استعمال کر رہی ہے میڈیا پر جو نون لیگ کے لوگ پیوز پارٹی کہ لوگ سارے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ تو عمران خان صاحب پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں حالانکہ عمران خان نے یہ کوئی کال نہیں دی یہ پارٹی کی اپنی کال ہے اور اس لیے ہے کہ عمران خان سے بات نہیں ہو رہی کسی کسی کو عمران خان سے بات کرنے کی ملنے کی اجازت نہیں ہے اور سیکیورٹی کے نام پر یہ بالکل جیل مینویل کے بھی خلاف ہے پاکستان کا جو رائج قانون ہے اس کے بھی خلاف ہے کہ آپس حکومت اپنے کسی مخالف کو یہ الیٹ کر دے کہ جی سیکیورٹی الیٹ ہے اور ہم نہیں کسی کو ملنے دیں گے تو سب کچھ حکومت خود کر رہی ہے اور پھر جو اس پر جو ریاکشن آ رہا ہے اس کو استعمال کر رہی ہے تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے بالکل دو منٹ میں یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت ان کی ہمشیرہ کو ان کے وکیل کو ان کے ڈاکٹر کو خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دے تو آ کے وہ لوگوں کو بتا دیں کہ ان کی طبیعت ہیلت کی کیا صورتحال ہے تو یہ جو ابحام ہے یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی پندرہ اکتوبر کے تجاز کے حوالے سے مختلف آ رہا ہے پارٹی کے اندر کچھ لوگ اس کے حمایتی ہیں کچھ اس کے مخالف ہیں کچھ کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی بہت سخت ہوگی اس وقت اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جو سیکیورٹی بریز کی وجہ سے تو اس کے عمل با پی ٹی آئی پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی یا نہیں بھی ہوا واقعہ تو بھی پی ٹی آئی کی گرفتاریاں سختیاں سب کچھ یہ اس پر ہمیں اتیاد کرنی چاہیے لیکن جو دوسرا گروپ ہے جس کی اکثریت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ اس گارب میں اس آڑ میں کہ ایسیو ہو رہا ہے عمران خان سے ملاقات پر پابندی لگا دی گئی اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پر سختی ہو رہی ہے تو یہ پارٹی کا فرض ہے کہ وہ اس حوالے سے جو تشویش ہے اس کو دور کرے اور ملے تو ابھی تک تو یہ سوچ کے اتجاج ہونا یہ پریویل کر رہی ہے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں شاید اتجاج کے لیے پارٹی کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے ابھی کوئی انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی کوئی انہوں نے فیصلے کا اعلان نہیں کیا لیکن میڈیا پر سوشل میڈیا پر بہت سارے جو پیٹی آئی کے لوگوں کے جو خیالات ہیں ان کے کیونکہ ایک ظاہر ہے کہ جمہوری پارٹی ہے وہ اس کو آ کے پیش کر رہے ہیں لیکن اس چیز کو بھی جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں پارٹی کو ڈی موریلائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے ایک طرف پروپرگنڈا کہ جی جب بھی کوئی بڑی کانفرنس ہونے والی ہو تو پی ٹی آئی اتجاج کرتی ہے حالانکہ اس بڑی کانفرنس کے موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما کو عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالنا ملاقات سے روکنا ان کی صحت کے بارے میں خبریں نکلنا یہ تو حکومت اس کی ریسپانسیبل ہے اس کی ریسپانسیبل تو پی ٹی آئی نہیں ہے لیکن دوسری جانب میڈیا پر ایک جلغار ہے بیانات کی اور پھر میں دیکھ رہا تھا لطیف خوصہ صاحب کی بھی ایک پرانی ویڈیو کسی شادی کے موقع پر ڈانس کرتے ہوئے اس کو بھی ریلیز کیا گیا یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے وہی جو نو مئی میں جو ہاتھ تھا جس طرح وہاں پر ایک منظم کوشش کی گئی ابھی بھی ویسی ایک منظم کوشش کی جاری ہے اسٹیبلش آن دا آن دا پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ میں بڑے افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں تو یہ جو دعوے کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہے یہ یہ بلکل یہ اس کو کوئی اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو لوگ ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو اٹھا رہے ہیں اور اب یہ اٹھا کس لیے رہے ہیں یہ اب دوسری سٹوری ہے کہ مجاوزہ آئینی ترامین اس میں مولانا فضل الرحمن نے یہ واضح کر دیا کہ وہ آئینی عدالت نہیں چاہتے آئینی بینچ چاہتے ہیں لیکن آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں او جی جی یو آئی اور پیپلز پارٹی جو ہیں یہ بلکل نزدیک پہنچ گئی ہیں آہ فیصلے کے اور ان کا آلموس کنسنسز ہو گیا ہے اور پی ٹی آئیز لیفٹ آؤٹ اور آئینی عدالت بن جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا حکومت کے پاس نہ سینیٹرز ہیں حکومت کے پاس نہ ایم این ایز ہیں پورے حکومت نے کیونکہ جی یو آئی ایف کے بغیر تو پورے ہو ہی نہیں سکتے نمبر ون دوسری بات کہ جو قاضی فائز عیسیٰ سے جو کروائی ہے انہوں نے سکسی آہ جو تریسٹھ اے کی آہ جو جو فیصلے کی جو کروایا اس کے بعد یہ آہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ان کو آہ یہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آہ کچھ لوگوں کو انہوں نے اٹھا بھی لیا ہے آہ کچھ کو پیسے دینے کی بات کر رہے ہیں لیکن نمبر پورے نہیں ہیں صرف ایک نفسیاتی طور پر لوگوں کو ملغوب ان کو متاثر کرنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ جناب یہ آپ کے لیے بسا موقع ہے آپ پیسے لینے تو لے لیں وغیرنہ ہمارے پاس تو نمبر پورے ہو گئے ہیں ایک پورا یہ جو مین سٹری میڈیا ہے ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے نہ سینیٹرز پورے ہیں نہ ایمینیز پورے ہیں نہ مولانا فضل الرحمن مانے ہیں نہ پی ٹی آئی مانی ہیں بلکہ مسلم نون کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں پیپس پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کا ہلیہ بگاڑنے والی بات ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ یہ آئینی ترمیم منظور کرا سکیں اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو یہ بالکل نہ مولانا کا انتظار کرتے نہ کچھ اور یہ ٹائم لیتے اور یہ فوری طور پر اس پر عمل درامت کر دیتے اور جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ کیونکہ پشاور ہائی کورٹ یا کوئی اور ہائی کورٹ سٹے دے سکتا ہے اس ساری ترمیم کے حوالے سے آرڈیننس کے حوالے سے آہ تو قاضی صاحب نے سترہ تاریخ کو یہ کیس اپنے پاس لگا لیا ہے نئی مفتر افغان اور شاید بلال کو آہ ساتھ رکھ گیا اور پھر تین ججز کو ان آٹھ ججز میں سے جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا تھا آہ پی ٹائی کے حق میں ان کو یہاں سے کراچی بھی دیا تاکہ اسلام آباد میں ان کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہو تو قاضی فائزی سا پہلکل نندہ ہو کے سامنے آ گیا اور بھرپور انداز میں ان کے ساتھ لگا ہوا ہے کوشش کرنے کے لیے نہ بلاول بھٹو کو کوئی پولٹیکل جو ایک بے نظیر کے زمانے میں آہ یا زلفقار علی بھٹو کے کوئی اصول یا کبھی وہ اخلاقیات کی بات ہوتی تھی بلاول بھٹو تو زرداری سے بھی دعا تاگے نکل گیا آہ اقتدار کی لالچ میں اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے جو لوگ جذبات رکھتے تھے اور جو کہتے تھے کہ بلاول ویل برنگ سم چینج وہ سارے کے سارے مایوس ہو گئے کیونکہ بلاول نے اپنے آپ کو جس طرح ایکسپوز کیا انتہائی شرم ناک ہے وہ سب مین سٹریم میڈیا استعمال ہو رہا ہے غلط خبریں پھیلانے کے لیے اور وہ یہ کجیب ووٹ آگے ہیں پورے اور مولانا فضل الرمان کے بغیر بھی دو تہائی اکثریت ہو جائے گی اور پی ٹی آئی ایک ملک دشمن جماعت ہے ایس سی او کے موقع پر یہ اتجاز کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو اتجاز کرنے پر مجبور یہ حکومت کر رہی ہے یہ اپنے گریبان میں جھانکے دیکھے اگر یہ عمران خان کے حوالے سے ڈاکٹر کو یا ان کی سسٹر کو ملنے کی اجازت دے دیں تو یہ سارا معاملہ ختم ہو سکتا ہے لیکن وہ خود معاملہ خراب کرنا چاہتے ہیں اب تک کی یہ تازہ ترین ہے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ نکمان